اسلام علیکم یوبرز بیکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک سی ہے جیسے اس ریسپی آکے بڑھے گی آپ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے کیا اس طرح سے واقعی ریسپی بن سکتے تھی اس لیے ٹائم جائے کے بغیر ہم اس کو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے مہدہ آٹا میں چاہیے آٹا لیں گے اور اس کی چ چھوٹی بولز بنا لیں گے میڈیم سائز کی اب باقی کو ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے اور اس کو مہدے میں اس طرح سے کوٹ کر لیں گے پہلے ہاتھوں کے مدد سے اس کو ہم فلیٹ کر لیں گے پھر ہم کانٹر شیل پر مہدہ رسٹ کریں گے اور اس کی باریک سی ہے ہم ایک روٹی جو ہے وہ بیل کر تیار کرنی ہے اس کو بیل لیں گے روٹی جو ہے ہماری باریک ہونے چاہیے موٹی نہیں ہونے چاہیے ونہا ہماری ریسپی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور اچھے دران اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں اور اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ نے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اس سے آپ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے دیکھنے کو ملتا ہے ایک کڑائی میں میں نے پانی ڈال کے پہلے چگرب ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا پانی کو وائل آ گیا ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے اپنی بیلی وی روٹی احتیاط کے ساتھ اس میں ایٹ کریں گے اور اس کو روٹی کو ہم بیسکلی اس میں پکائیں گے آنچ کو ہم تیز ہی رکھیں گے آجتہ آنچ پر اس میں نہیں پکائیں گے ورنہ روٹی جو ہماری ٹوٹ جائے گی اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ کے لئے اسے اچھے سے ہم پکا لیں گے دیز آنچ پر بعض لوگوں خیال ہوگا کہ روٹی جو ہماری کچھی رہ جائے گی لیکن یہ بلکل بھی ایسا نہیں ہوگا پانی کے اندر ہی ہماری روٹی جو ہے بہت ہی اچھے سے پک جائے گی اس کو ہلکا ہلکا سا اس طرح سے پریس کرتے جائیں گے تاکہ ہماری روٹی جو ہے بہت اچھے سے پک جائے روٹی جو ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے اب اس کو نکال لیں گے �یک پلیٹ کو میں نے پہلے سے oilکز کر کے رکھا گا تھا اس کے پر ہم اچھے سے اوٹی کو رکھیں گے sır给我 روٹی جو بعد رکھیں گے اور اس کو فلیٹ کر لیں گے اب اس کے اوپر دوبارہ سے اول ٹریٹ کریں گے اور اس کو ٹھندا ہونے کے لئے ہم چھوٹ دیں گے پانچ میٹ میں جب nuestros اچھے سے ٹھنڈ ہو جائے گی 5 میٹھ ہو چکے ہیں مائی روٹی جو اب تھنڈی ہو چکی ہے اب اس کو کاؤنٹر شیل پہ لے آئیں گے اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اب ایک پیزا کٹر لے لیں یا بھی کوئی تیز چھوڑی لے لیں اس کی مدد سے ہمیں اس کو سٹیپس میں کٹنگ کرنا ہے باریک باریک سٹیپس میں ہمیں اسے کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے میں آپ کو چھوڑائی بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے کھولیں گے تو اس طرح سے یہ دیکھیں سپیکٹی کی طرح یہ بن جائے گی ابھی ایک نوڈل جس طرح ہوتے ہیں اس طرح کی شیپ آ جائے گی اس کی اس طرح سے سب کو کٹ لیں گے ہم بہت ہی اچھے سے بہت ہی آسانی سے ہی کٹ جائے گی سپیکٹیز یا ہوم میڈ نوڈل جو بھی آپ اسے کہیں وہ تیاری تیار ہو چکی ہے اس کو پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اس کے لئے میں چاہیے ہماری تیار کیوی سٹیپس یا سپیکٹیز باندگو بی بائی کٹوی گاجر شملا میرچ کالی میرچو کا پاوڈر زیرا پاوڈر نمک لال میرچو کا پاوڈر چیکن پاوڈر ادھر کلسن کا پیسٹ سویا سوس ریڈ چلی سوس اور آئل ایک پین میں ایڈ کریں گے دو کھانے کے چپ مچ آئل پھر اس میں ایڈ کریں گے ایک چاہ کے چپ مچ ادھر کلسن کا پیسٹ اس کو فرائی کر لیں گے تاکہ اسے کچھا پن جو ہے وہ دور ہو جائے اور اس کی مقصود سی سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے آنچ کو میڈیم ٹیو لو رکھیں گے اس میں ہم لسن کو تقریباً کچھ ایک ان کے لئے پکا لیں گے ملسن جو ہے فرائی ہو جائے گا تو پھر اس میں میں ایڈ کریں گے اپنی ویجیٹیبلز بانگو بھی باری کٹی بھی ایک کپ باری کٹی بھی شملا میریچ آدھا کپ باری کٹی بھی گاجریں یہ بھی آدھا کپ مجیٹیبلز ایڈ کرنے کے بعد انہیں زیادہ دیر کے لئے پکائیں گے نہیں بنا مائی مجیٹیبلز جو ہے وہ کل جائیں گی اور پھر اس کی لوگ جو ہے وہ بھی اچھی نہیں آئے گی اس لئے اس سے دس سے پندہ سکن کے لئے ہم ان کو اچھے سے پکا لیں گے اپنی کچھ چیزily ایڈ کریں گے ایک چائی کا چمش is ۔ ایک چائی کا چمش میں ایڈ کریں گے chikon powder لال مرچوں کو ڈالیں گے ۔ ایک چائی کا چمش 싫ا۔ بلیک پیپر آدھا چائی کا چمش ۔ نمک آدھا چایا اور زیرا پاودر اس میں اچھا سے معلاج کریں گے کچھ ساتھ دیس لائے فمق الب важenas اینساوز مکس کرنے کے بعد ایزا کو مقل کرنے کے بعد سرے دیکھنے کہ اور پیسنوں سے مچ صورت و chatter ایک کھانے کا چمچ ریڈ چیلی سوس اور ایک کھانے کا چمچ میں ہم ایڈ کریں گے سفیاد والا سرکہ اور ان سب سوسز کو ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے تیار کیے ہوئے سپیگٹیز ان کو ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تیار ہے ہماری بہت زبردست سے بہت ہی ڈیفرنٹ سے بہت ہی ڈیفرنٹ سے بننے والے سپیگٹیز ہوم میٹ سپیگٹیز آپ اسے کہہ سکتے ہیں ہوم میٹ آٹا نوڈلز بھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوتے ہیں آپ ایک دوہ بنائیں گے تو آپ بزار سے لانے کی وجہ میں اچھے گھر پر ہی بنا کر تیار کریں گے اور بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے بنا کر تیار کیے گئے ہیں مجھے بہت پسند آئے میرے گھر میں بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آئے آپ بھی بنائیں گے تو سب کو بہت پسند آئیں گے بعض لوگوں میں جہاں پر نوڈلز یا سپیگٹیز بغیرہ نہیں ملتے ان بہنوں کے لیے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک سی ریسپی ہے آپ خر پر ہی نوڈل بنا کر اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں اگر کسی پوائنٹ میں یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں کسی ڈیفرنٹ اور یونیک سی ریسپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا تینک یو فور ووچنگ اللہ حافظ